بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ناظرین ابھی ہم زلہ قصور کے ایک نہایت تریحی ہسٹوریکل علاقہ میں موجود ہیں جو کہ کافی حمیت کا حامل ہے ایک خوبصورت علاقہ ہے یہ زلہ قصور کی تصویر چونیا کے ایک جفت و نواز میں واقع ہے جو ٹائے کے نام سے مشہور ہے اور یہاں ایک پاس قریبی گاؤں ہے جس کا نام دیکھ ہے اور یہ کافی تریحی اسی وجہ سے ہے کہ یہاں کسی دور میں ایک دریا دریا تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس کی اثرات وغیرہ باقی ہیں اور ہم اس علاقے میں اس کو وزد کرنے کے لیے یہاں پر مچھلی پتڑنے کے لیے مچھلی کے شکار کے لیے اپنے ساتھیوں کے کمراء یہاں پر حادر ہوئے ہیں اور یہاں کے لوگ کافی ملنسار ہیں پشکلاک ہیں مہمان نواز ہیں میرے ساتھ جو بھی موجود ہیں حافظ ابو حریرہ صاحب جو یہاں کی رہنے والے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مدرین کافی انشاءاللہ ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ کو یہ علاقہ بزرد کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسا خونصورتی علاقہ ہے اور ہمارا پاکستان بہت ہی خونصورت ہے پاکستان شدہ بانکستان تو ابھی ہم اس علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ آئے ہوئے دیگر جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے آساتذہ اکرام اور دیگر افراد بچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین یہ جو علاقہ ہے یہ ہٹھار کے نام سے مشہور ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دلہ کے سور میں اتھار اور ہٹھار یہ دو علاقے بہت ہی مشہور ہیں اتھار کا مطلب ہوتا ہے اونچی زمین اور ہٹھار کا مطلب ہوتا ہے زیرین زمین یہ جو علاقہ ہے یہ بویاصل وغیرہ یہ جو پیچھے ہے ان کی بنیسوت یہ زیرین ہے یہ نیچے ہے اور پانی کا بہاؤ اس طرف ہے اس لئے یہاں پر کوئی ندی نیر کا پانی جمع نہیں ہے بلکہ یہ سارا سال قدرتی طور پر کچھ جب بارشوں کا سیدن ہوتا ہے تو اس موسم میں پانی یہاں پر آ کر جمع ہو جاتا ہے تو سارا سال لوگ یہاں سے مچھلیاں پکڑنے کے لئے دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہیں تو ہم نے بھی اسی لئے اسی لئے مچھلیاں پکڑنے کے لئے جامعہ سے آئے سفر شروع کیا یہاں اس علاقے کی طرف تو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ایک سہرا کا بھی منظر پیش کرتا ہے یعنی کہ کافی خوبصورت ترین علاقہ ہے یعنی سہرا کی ایک یہاں پر جلک موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ جو علاقہ ہے یہ جلک سور کی تسیل چونیاں کے اندر ہے تو مانشاءاللہ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش شروع ہو چکی ہے تو یہ پہلا جال لگایا جا چکا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہماری قسمت میں آتا ہے پہلی دفعہ کا دیار بھا اتنا کامیاب تو نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ یہ کامیابی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تو مانشاءاللہ محنت رنگل آئی کافی جدوجہت کے ساتھ ابھی دوبارہ جال باہر لے کر آئے ہیں بھائی تو مچھلیاں کافی مانشاءاللہ باہر آئی ہیں اور ابھی انشاءاللہ یہ جو آپ کے سامنے شخصیت کھڑی ہے ان کا نام ہے بسٹر عباس صاحب جن کی سراغ پر ہم یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ اصل میں تمام لوگوں میں سے شکاری یہی ہیں اور جال بھی یہی لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات کا ادھار بھی کریں گے انشاءاللہ یہ جامعہ میں سکول ٹیچر ہیں انگلش پڑھاتے ہیں مسٹر عباس صاحب اور مانشاءاللہ کافی پرجوش ہیں ایسے مسائل یہ پہلے بھی یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں تو انہوں نے آج ہمیں خوشی میں شریک کیا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے ہم نے چاہتے ہیں آج ہم چاہزے ہیں اب ا言 populated محمد بن اسمایل بخاری ہمیں晚上ены ایک لن کھر ایک بچک لیسے چڑھا مچھلی لیسے چڑھا مچھلی پرانے کے بچک میں یہ نمائے پرانے کے بچک مچھلی چڑھا مچھلی چڑھا مچھلی چڑھا مچھلی ہمارے ساتھ ہیں فضیرات الشیخ عبدالشکور فائیق صاحب وہ اس مچھلی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کون کہتے ہیں کہ اس آمدان جوائے نہیں کرتے یہ ان کے نام بھی ایک پیغام ہے کہتا ہے کہ اسازہ انجوئی نہیں کرتے میں کہتا ہوں بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں سب سے زیادہ اسازہ انجوئی کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اور یہ کلیکٹو ہو رہی ہے تھیلے میں ڈالی جا رہی ہے ابھی ان کو اپنی کمال تقنیق کے ساتھ ہمارے شیخ ابو طرع صاحب ان بنائیں گے تو ماشاءاللہ استاد محترم نے آغاز کر دی ہے تو یہاں پر بنائیں گے اور ہم یہاں پر ہی پکائیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر ہی کھائیں گے انشاءاللہ کھانے پکانے کا آغاز کیا گیا محترم شیخ اساد اللہ صاحب نے پکانے کا آغاز کیا تو یہ پکا رہے ہیں ساتھ فضیلہ تو شیخ آمیر صاحب اور عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی ساتھی انتظار کر رہے ہیں پکنے کا اور مشنیاں پکڑ کر کافی تھک چکے ہیں رات بھی ہو چکی ہے آس پاس جو ہے اندیرہ چھا چکا ہے تو یہ کچھ کھانے پینے گیا کی تصاویر ہیں باقی انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ دفعہ جب آئیں گے تو انتظام زیادہ کریں گے اب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کیا ٹیم ہو جائے گا ٹیم کافی ہو چکا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے دوبارہ پھر اللہ کی تفیق سے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ